موسیقی آج میں نے وزٹ کیا ہے شہر لاہور کی ایک اہم جگہ سبزازار اور اس وقت میں موجود ہوں لیاقت چوک میں جہاں میں ایک سپلور کرنے والا ہوں آج کے افطار کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کو تو یہاں پہ وزٹ کرتا ہوں یہاں کے فوڈ پوائنٹس کو اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آج کی افطاریوں کا سلسلہ کتنے زور و شور کے ساتھ جاری ہے آئیے میرے ساتھ موسیقی اگر تو جی آپ نے کھانے ہو آج گرمہ گرم سموسے جلیبیاں اور کچوریاں اس کے علاوہ سویٹ کے کچھ اور فوڈ آئیٹم تو آج آپ رابطہ کر سکتے ہیں مبین سے اور میری خواہش ہوگی کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ کے دسترخان پہ میں خود ہی سموسے لے کے آؤں کچوریاں لے کے آؤں جلیبیاں لے کے آؤں تاکہ مجھے بھی تو کچھ سواب ملے ہاں میں جانتا ہوں کہ جتنے روزے گزرے ہیں ہر روزے میں میں آپ کو ہیپننگ ضرور دکھا رہا ہوتا ہوں پریپریشن ضرور دکھا رہا ہوتا ہوں لیکن کیا کروں اب ٹی وی سے میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا لیکن میں چاہتا ضرور ہوں کہ میں آپ تک ضرور یہ چیزیں پہنچا ہوں اور مجھے یہاں پہ سموسے بناتا دیکھ کر آپ کو یقینا یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں آج کی فوڈ لوکیشن پہ بھی پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ سموسے جو تیار کر رہا ہوں اور میرا اتنا دل کیا کہ ان گرمہ گرم سموسوں کو یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور لذیذ دکھنے والے یہ سموسے ہیں جو یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں اور اپنی لوکیشن پہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں بلال چٹھارا اینڈ سویٹس پہ جہاں مزیدار سموسے بھی تیار ہو رہے ہیں جلیبیاں بھی تیار ہو رہی ہیں کچوریاں بھی تیار ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے پاس اور بھی چیزیں موجود ہیں تو اس کو مزید یہاں پہ ایکسپلور بھی کرتے ہیں یہاں پہ لوگ بھی کافی سارے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ افطار کی تیاریوں میں جو مشغول ہیں تو ان سے بھی گب چپ کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں کے سموسے کتنے مزیدار ہیں اور افطاری کے بعد تو یقینا میں یہاں کے س سور پہ جلیبیاں یہاں پہ ٹرائے کرنے والا ہوں جی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بلال چٹخارا انڈ سویٹس کے آنر ان سے گپ شپ کرتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام پھر کیا نام ہے آپ کا میرے نام وقاس وقاس بھائی یہ بتائیں کہ کافی ساری مزیدار چیزیں مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور رش بھی خاصا ہے یہاں پہ تو کیا چیز یہاں پہ آپ کی اتنی زیادہ فیمس ہے ایک تو یہ بتائیے گا اور دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ کیا ایسی خاص بات ہے آپ کی کچوریوں میں سموسوں میں فیمس ماشاءاللہ سموسیں ہمارے ہیں کچوری فیمس ہے ہلپا بڑی فیمس ہماری اور خاص بات یہی کہ خود سے بناتے ہیں اور خود کے مسائلے ہیں ماشاءاللہ باجی کی ریسپی ہے وہ چلیا آ رہی ہوں کے بعد سے تو وہی بس ٹھیک ہے خود کا تیار ہے مسائلے اچھی ہیں تو یہاں پہ جو آپ نے جتنی بھی چیزیں آپ بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی کچوری کے بارے میں میں نے سنا کہ لوگ بہت جاتا یہاں پہ پسند کر رہے ہیں تو کچوری کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے کچوری یہ بڑا لمبا پر سہر ہے اس میں مطلب چکن ہوتا ہے پھر اس کو بنانے کے کافی بڑا ٹائم لگتا ہے اس کی تیاری پہلے میدہ بناتے ہیں پھر اس کو گھیل گاتے ہیں مطلب اور کچوری آپ کے پاس صرف چکن کی ہے یہاں پہ کچوری صرف چکن کی ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں سموز سے کچوری ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس پر ٹھوڑے ہوتے ہیں البپڑی ہوتی ہے وہ تو باندھے رمضان کے وجہ سے آج کل ماشاء اللہ صرف کچوری کا سیزن ہے وہ ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے جلے بھی ابھی ہیں آپ کے پاس جلے بھی ہیں اور یہ میتھے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کچیزیں شکر بارے بدانا نمک پاری ہوتے ہیں وہ بھی کام آج کل تو نارمل لیل سے عام ماشاء اللہ وہ بہت اچھے کام ہوگی اور کتنا ٹائم ہوگیا اس پوائنٹ تو میں چوبی سال ہوگیاں چوبی سال ہوگیاں ماشاء اللہ والا صاحب تھے اب وہ آتے ہیں چکا شکر گاتے ہیں لیکن ہولڈن کے والا صاحب کی ہے تو زیادہ دکان پہ میں ہوتا ہوں زیادہ آپ ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ جیلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان کے حوالے سے کیسا آپ کو یہاں پہ رسپانس مل رہے ہیں رمضان ماشاءلہ ٹھیک ہے آپ کو رحمتیں بڑھتے ہیں رمضان تو پھر رمضان ہے سموسے سب سے زیادہ سیل ہو رہے ہیں کچوریاں سیل ہو رہی ہیں زیادہ سموسے سیل ہوتے ہیں اور جلیبی جلیبی بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ سموسے جلیبی کچوری اس کے بغیار افتاری پوری نہیں ہوتی ہمم بلکلی اور سموسے کتنے کا سیل کر رہے ہیں سموسے ہمارے ساٹھ روپے گیا اور پچوری پچوری اسی روپے کی اور جلیبیوں کیا ریٹا جلیبی بھی چھے سو روپے گلو چھے سو روپے گلو اور پکوڑے پکوڑے وہ بھی چھے سو روپے گلو وہ بھی چھے سو روپے گلو اور یہ بتائیں کہ پھیونیاں کیونکہ آج کل عید کا سیزن ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ پھیونیاں بھی ہیں تو پھیونیاں کی حوالے سے بتائیے پھیونیاں کی حوالے سے جب جاتے ہیں مطلب بہنوں کے طرف یا بیٹی کو طرف والد ہیں یا بھائی تو جو عید دینے جاتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ وہ پھیونیاں ساتھ اور ساتھید اور کپڑے یہ ایک لازمی جزو ہے عید میں اور شبرات میں بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے تو اس کے سابسیس کا مطلب اور یہ خود تیار کرتے ہیں آپ ہاں یہ خود تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی خود تیار کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے جانا ہے کہ ان کے پاس کافی ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں سموسے کچوریاں اور پھیونیاں بھی اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے انکل جو کہ بہت ہی بہترین طریقے سے یہاں پہ سموسے تل رہے ہیں تو انکل سے میں نے سوچا کہ گپ شپ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب سے یہاں پہ سموسے بنا رہے ہیں اور ان سموسوں کی کیا خاص بات ہے السلام علیکم انکل والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا بھرین ن Pereira میرے مرے کوٹئے similarities خدا کہ آپ کب سے یہاں پہ سموسے تیار کر رہے ہیں میں چھ سال سہ سے در کام کر رہا ہوں РЕسے کہ قمز کچھ ہم کے سے کچھ تیار کر رہے ہیں بیسے تقریباً تیسے پہنتیس سال ہو گئی ساموسی بناتے ہوئے سموسے تو کہاں سے سکھا کہاں سے آپ نے پینڈی سے پینڈی سیکاiger کہاں کام کی게 ہے پیز آباد میں سیر آباد میں سیک چین rebuilt 30 نا پھاس کیسا روجینڈ کیا اور جسعب سموسوں کے ساتھ پاکستانی سویٹ وہاں بے فکر بازار ملید جوارا بہت سموسوں کے ساتھ پاکستانی سویٹ سویٹ پاکستانی سو اپنیویٹ ملیندا cooking بہتت رہے گا اور میں وہاں پہ اور پاکستانی سویٹ سپروائزر کے طور پر اور انکل وہاں پر کیا چیزیں سب سے زیادہ کیا فیمس بنایا ہے وہاں پر اپنے کیسی بورپن میں اسی بورپن میں غلاب جاوان رس ملائی رس گلے برفی بادام والی پستے والی کلفی فالودہ گاجر کا علوہ دال کا علوہ پمپکین کا علوہ اور گریباً بہت سی ایڈ میں تھی بہت بہتی نگ مطلب انکل ماشاء اللہ آپ نے وہاں پر بنایا ہے وہاں پر اسی طریقے سے بنا دے تھے وہاں پہ با سی بورپن میں تیار کر رہا ہی کیا بات ہے جی انکل نے بتایا کہ جو سیم چیز وہ بھورپن میں تیار کیا کرتے تھے وہی چیز وہ یہاں پہ بھی بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آگے کھانا چاہتے ہیں انکل کے ہاتھ کے بنے سموسے جو انکل پیسی بھورپن میں بنایا کرتے تو آپ یہاں پہ آگئے یہاں کے سموزیں بھی کھا سکتے ہیں یہاں کی کچوریاں بھی کھا سکتے ہیں اور جتنی بھی یہاں پہ سویٹس ہے وہ انکل یہاں پہ خود تیار کرتے ہیں انکل کیا ایسی خاص بات ہے ان چیزوں میں جو آپ ان کو بناتے ہیں اور لوگ اتنا دور سے آتے ہیں یہاں پہ لینے کے لیے الحمدللہ جی تھوڑا تھا بہت بندے کا نیجت کا کام کو نیجت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہر چیز اپنے پڑھوئے طریقے سے تیار ہو تو الحمدللہ کرتے ہیں ہم اسی طرح ہی ہیں اور تمام مسالے جات اچھے قسم کے ڈالتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں کوئی ایسے کوئی دو نمبر چیز نہیں ڈالتے تمام مسالے اچھے اچھے ڈالتے ہیں ماشاء راجی بہت اچھا انکل کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر چیز کا استعمال کرتے ہیں اور اچھے چیز حالس نیت کے ساتھ یہاں پہ سیل کرتے ہیں بنا کے لوگوں کو سموسے بنانے سے سلسلہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ کچوری بنانا بھی سیکھ لی جائے کیونکہ کام ہے تو کام آئی جاتا ہے کبھی مجھے گھر میں بنانے پڑے یا مجھے کبھی کسی جگہ بنانے پڑے تو مجھے بھی پتا ہو کہ میں نے بھی کچوریاں بنائی ہیں اور اب یہاں پہ میں نے سوچا کہ انکل سے یہاں پہ سیکھوں کہ انکل آپ کچوری یہاں پہ کس طرح بنا رہے ہیں اور اس کو انکل نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپنے ہتھیلی کے ساتھ اس کو اس طرح سے کر کے اور پھر آپ نے اس کو یہاں پہ ڈال دینا ہے آئیل کے اندر تاکہ یہ مکمل طور پہ وہاں پہ تیار ہو جائے اور تل کے فرائے ہو کے پھر کھانے کے قابل ہو جائے تو اس لئے آج میں یہاں پہ بنا رہا ہوں کچوریاں اور دیکھیں نیکس ٹائم میں دوبارہ کب بناتا ہوں اور یہ اندر جس کے چکن بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ مجھے مزید پتا چل رہا ہے کہ کچوری اصل میں تیار کس طرح ہوتی ہے اور پھر بنائی کس طرح جاتی ہے اور آج میں یہ کام محنت والا اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ مجھے خود بھی اندازہ ہو کہ ریکارڈنگ سو ہم کرتے رہتے ہیں شوٹ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن کچوریاں کس طرح سے بنتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بنتی کس طرح سے ہیں تو یہ بھی سیکھا جائے سبزہ زار میں بلال چٹکارہ کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ لوکیٹیڈ ہے حاجی رفیق کے دہی بلے جن کا میں نے بہت نام سنا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی کور کیا جائے اور ان سے بھی جانا جائے کہ ان کے دہی بلے کریم چارٹ اور فروٹ چارٹ کی کیا خاص بات ہے کہاں کہاں سے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں تو آئیے ان سے بھی گف شپ کرتے ہیں اور یہاں پہ موجود لوگوں سے بھی جی تو ویورز اب میں موجود ہوں حاجی رفیق دہی بلے پہ اور یہاں پہ کافی رش بھی لگا ہوئے اس وقت بہت سے لوگ یہاں پہ لینے کے لیے آئے ہیں تو بھائی سے یہاں پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم جی اللہ علیکم اس وقت کیا نام ہے آپ کا ساجد علی ساجد بھائی یہ بتائیں کہ کتنا پرانا پوائنٹ ہے یہ یہ در ہو گئے پچی سال پچی سال ہو گئے ہیں یہاں پہ کیا ایسی خاص بات ہے آپ کے دہی بلے کی اور فروٹ چارٹ بھی یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے اور کیا کے چیز ہیں فروٹ چارٹ ہے دہی بلے ہے سموسہ ہے کچوری ہے صبح کو ناشتہ بھی لگتا ہے ناشتے کا پوائنٹ ہے سہری مطلب ابھی ہم یہ اپنا سہری سے افتاری کے سہری تاکھا ہے تو ویسے فرسٹا ہم جو بھائی ناشتہ لگتا ہے دو دینے بجے تاکھا ہے چھوٹے سیری پائے ہوتے ہیں کھوئے والے چنے ہیں بھونگ پائے حلیم چکن پوجی حلیم سارا کچھ ہوتا ہے مطلب کمپلیٹ چیزیں آپ کے پاس ہوتے ہیں سہری بھی کرواتے ہیں اور یہ بتائیں بھی شام کو یہ ہمارا سہیڈپ ہے دہی بھلے فروٹ چارٹ کریم چارٹ آلو چنے ہیں ماشاء اللہ یہ بتائیں کہ ان افتار کے جو آپ کے پاس فود آئٹمز ہیں ان کی کیا خاص بات ہے لوگ کافی دور رو سے آتے ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے خاص ایڈپ اللہ کا شکر ہے یہ بڑوں کی دعائیں ہیں اور ہر چیز ہی ملتی ہے ہر چیز ایک جیس ہوتی ہے لیکن یہ کچھ دعائیں کا اثر ہوتا ہے بالکل اللہ کا شکر ہے ہمارے پیچھے استادوں کے بھی دعائیں ہیں مہ باپ کی دعائیں ہیں بس یہ ہی وجہ ہے یہ ہی وجہ ہے اور باقی جو آپ کی فروٹ چارٹ کیا پرائز ہے اس کی پرائز ایک سو ساٹھ روپ ہے اور کریم چارٹ کریم چارٹ ایک سو ستہ رہ اور آلو چنے آلو چنے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ روپ ہے اور کس طرح کا رسپونس میری آپ کو امزان میں اس دفعہ رسپونس نہیں ہے جو پچھلی دفعہ ہوتی ہے کاروبار کام جیسے وہ ایسے میں گئی کی وجہ سے بیسے کام نہیں ہے کافی بہت اثر پڑا ہوا ہے میں گئی کی وجہ سے لیکن پھر بھی اسیل اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے شکر الحمدللہ روزگار چل رہا ہے چلے ماشاء اللہ اور کئی ایسی خاص بات بتا دیں کب سے زیادہ کیا سہل ہوتا ہے فروٹ چارٹ یا کریم چارٹ فروٹ چارٹ بھی ہے کریم چارٹ میں ہماری بہت اچھی سہل ہوتی ہے آلو چنے ہمارے بہت اچھے ہیں رمضان میں افطار میں سب سے زیادہ کیا لے کی جانتے ہیں دہی بھلے آلو چنے سارا کچھ ہی ماشاء اللہ سب سے سب سے بہتر سے بہتر دہتا ہے آلو چنے اپنی جگہ کریم چارٹ اپنی جگہ دہی بھلے اپنی جگہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی سہل ہو رہی ہیں چلیں بہت شکریہ جی یہاں پہ بھائی نے بتایا ساجد بھائی نے کہ تمام چیزیں جو ہیں بہت اچھے سے سیل ہو رہی ہیں ہر ایک چیز اور میں یہاں پہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ لوگ کافی سارے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ لینے کے لیے چیزوں کو تو میں خود بھی ٹرائے کروں گا یقیناً افطار کے بعد جی یہاں پہ میں موجود ہوں بلال چٹخارہ اینڈ سویٹس پہ اور یہاں پہ موجود لوگوں سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے سمو سے وہ کتنے ٹائم سے لے رہے ہیں السلام علیکم جی دیوالکم سلام کیا نام ہے آپ کا اکیل اکیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ کب سے آ رہے ہیں بلال چٹخارہ پہ سمو سے لینے کے لئے دو سال سے آ رہے ہیں دو سال سے آ رہے ہیں کیسا ٹیسٹ لگتا ہے آپ یہاں کا یہ اچھا ٹیسٹ ہے ان کے کیا چیز سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کچوری ان کے بڑے مزدار ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا پیڑ گاڑا خراب نہیں ہوگا چیز سابسوری چیز ہے اور کچوری کے علاوہ سمو سے کیسے ہیں سمو سے بھی مشہور ہیں لیکن زیادہ میں کچوری پسند کرتا ہوں زیادہ کچوری پسند کرتا ہے کون سی کچوری ہے یہ یہ چکن کچوری ہے چکن کچوری ہے مطبع اوورال ٹیسٹن کا پسند کرتے ہیں اور رمضان کے حوالے سے کچھ آپ کہنا جائیں افطار کے حوالے سے رمضان میں بس یہ ہے کہ عوالات بھی کرنی چاہیے اور غریبوں کا خیال بھی کرنا چاہیے اسلام نیکم جی کیا نام ہے آپ کا یہ تاہر تاہر بھائی کیا کہنا جائیں گے بلال چٹکارا کے سمو سے یا کچوری کے حوالے سے بہت اہلا ہیں بہت اہلا ہیں ہاں بہت اہلا ہیں انکہ ہم ایک سخص محل کرتے ہیں کھاتے ہیں انکہ بہت اچھے ہیں کتنے ٹائم سے آرہے ہیں میں خود دس بارہ سال سے ہوں بہت اچھے ہیں میار بھی اچھا ہے انکہ فش کا انکہ چکن کا اچھا ہے سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں کچوری انکہ اچھی ہے کچوری انکہ بہت اچھی ہے آپ سمو سے دینے کے لائے ہیں جہاں سے ہاں جی سمو سے کیا سب سے زیادہ پسند ہے بلال چٹکارا کیا کچوری اور سمو سے بہت پسند ہے بہت پسند ہے اور کب سے آرہے ہیں آپ یہاں پر ہم دوک سال ہوگئے ریگولار نیرے سمو سے بگرہ اچھی ہوتے ہیں مرشل رنگ اچھی ہوتے ہیں اچھا ہوتا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں رمضان میں جب پک یہ چیزیں نہ ہو دستر خان رمضان میں ظاہر سی بات ہے فروڈ بگرہ نہ ہو کچوری کوئی چٹکہ فاسٹ فورڈ نہ ہو تو روز افتار کرنے کا مزہ نہیں ہوتا صحیح طرح اس علاقے میں اگر کوئی سمو سے ہیں تو صرف ان کی اچھی ہے جلیبی ہیں تو ان کی اچھی ہے اور مچھلی ہر چیز ان کی پکوڑے بہت آلائنگ ہیں مصدر کہ رمضان میں آپ کو یہ چیزیں بڑی کم کسی اچھی جگہ پہ اچھی بلتی ہیں بہت کم جگہ پہ لیکن سبزہ دار میں یہ واحد ایک چونک ہے جہاں پہ ہر چیز ان کی اچھی ہے فوڈ کوالٹی بہت آلائنگ ہے اور کم سے آ رہے ہیں آپ یہاں پہ ہم پچھلے پانچ چھ سالوں سے آ رہے ہیں یہاں پہ جی میں یہاں پہ موجود ہوں ہاں جی رفیق پہ جہاں پہ دائی بلے اور فروٹرہ ڈیفرنشیز ہیں موجود ہیں لہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں سلام لیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد علی محمد علی بھائی یہ بتائیں کب سے آ رہے ہیں آپ پہ میں آج ہی آیا ہوں آج ہی آیا ہوں ابھی تک ٹرائے نہیں کیا آپ نے آگی دائی بلے یا پہلے آپ کو معلوم انگی پہلے ان کے ٹرائی بھلے ٹرائی کیے وے کریم چارٹ ٹرائے کرنے اچھا تو کیسا ٹیسٹ لگا ہے آپ کو یہاں سے ٹیسٹ لگا ہے بڑا اچھا ہے کیا چیز سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے کریم چارٹ ہوتے ہیں مجھے دونوں پسند ہے مجھے دونوں پسند ہے اور رمضان کے حوالے سفطار کے حوالے کچھ کہنا چاہیں کیونکہ جب تک یہ چیزیں نام موجود ہوں تو مزہ نہیں دوبالہ ہوتا پہلے ٹیسٹ نہیں کیا یہاں پہ رمضان کے حوالے سے افطار کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کراچی سے آئے کچھ کام کے لئے آئے تھے تو یہاں پہ افطاری ہے بہت شکریہ السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا نوید سر نوید بھائی کب سے آ رہے ہیں یہاں پہ میں سر بسے گلی اپٹر آباد سے ہوں لیکن ابھی لاورم یہ افطاری ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں آج پہلے افطار یہاں پہ چلیں بہت شکریہ افطار کچھ کہنا چاہیں رمضان کے حوالے سے سر ماشاء اللہ بہت یہ انجوائے کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے مسلمان ہیں ہم پہ فرضیں روزے اور اللہ تعالی ہم مزید توفیق دے اور اس میں مزید نیکی اور خاص کر غریب لوگوں کے ہم پہ کام آنا چاہیے جن کی ضرورت ان کو زیادہ حیال کرنا چاہیے کم سے آ رہے ہیں پانچ سال سے پانچ سال سے سال ہوگی ہے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے یہاں گے سب کچھ اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے نام مینچن کر دیں فروٹ چارٹ اس کی بڑی چھی ہے کریم چارٹ بڑی اچھی ہے تو عرصہ کو پانچ سال سے آ رہے ہیں آپ خود چھوک سے کیا کہتے ہیں جو مل جائے اللہ کی نیمتے ہیں جو مل جائے خالے نہیں چاہیے اور رمضان کے حوالے سے افطار کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کیونکہ یہ چیزیں جب تک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا افطار میں آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ زیادہ نہیں ایک بندے کو ایڈ ضرور کریں جس کی افطاری کا ذمہ آپ لیں سکیں بس اسلام علیکم جی اللہ علیکم السلام بھئی کیا کہنا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے افطار کے حوالے سے رمضان کے حوالے یہ ہے کہ رمضان کا مینہ برا مبارک مہینہ ہمارے لئے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی مقصد کروا سکیں اللہ سے فضائل اعمال کی حدیث ہے فضائل رمضان کی اندر کہ جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے صحابہ اکٹھا ہو جاؤں جب سارے صحابہ اکٹھے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تشریف رکھی جب پہلا اپنا قدم مباری ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرا قدم مباری ممبر پر رکھا تو پھر فرمایا آمین جب تیسرا اپنا قدم مباری ممبر پر رکھا تو پھر فرمایا آمین تو جب اپنا خطبہ کیا تو بعد میں صحابہ اکرام نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے پہلا مباری رکھا تو فرمایا آمین اس کا کیا مطلب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مقصد نہ کروا سکا جب دوسرا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر رکھا تو پھر فرمایا آمین اس کا مطلب یہ تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوشریف نہیں پڑھا تب تیسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین اس کا مطلب یہ تھا کہ جبرائی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین برہابے کو پہنچائے اور وہ ان کی خدمت کر سکے اپنے لئے جنت نہ بنا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے آمین تو اس لئے میرے دوستوں بھئی عبزرگو اس کے ہمارے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو دروش شریف پہنچائے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں اور جب ہمارے والدین یا ان میں سے ایک بھی برہابے کو پہنچیں تو ان کے خوب خدمت کر سکیں تاکہ اللہ باکھ ہمیں اس کے بطرے جنت عطا فرمائے ناظرین یہ تھا افتار بائٹس کا آج کا اپیسوڈ جس میں میں نے وزیٹ کیا سبزہ زار کا اور سبزہ زار پہ لوکیڈیٹ دو یہاں کے فیمس پوائنٹ بلال چٹکارہ اور حاجی رفیق دائیبلے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے اپیسوڈ میں کسی اور نئی لوکیشن پہ کسی اور مزیدار فوڈ پوائنٹ پہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اور اپنے مزبان مبین بشیر کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان اللہ حافظ